اسلام علیکم آن لائن مستری میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے جی گٹر کا ائر پائپ کتنا ضروری ہے اگر یہ ائر پائپ نہ ہو تو ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے اور ائر پائپ کہاں ہونا چاہیے اور تیسری بات کہ ہم آؤٹر لائن کو ایزا ائر پائپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ائر پائپ وہی پہ یوز ہوگا جہاں ہم بینڈ کا استعمال کریں گے گٹر میں آؤٹر لائن میں بینڈ کا استعمال کریں گی بینڈ کا استعمال کیوں کرتے ہیں ویڈیو کے رائٹ اینڈ سائٹ پہ آئی کے بٹن پہ ایک لنک ہے اسے آپ دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہوئے اب ہم چلتے ہیں اس کے نقصانات اور فائدے ائر پائپ کے اگر ائر پائپ نہ لگا ہو تو ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے ائر پائپ نہ لگا ہو تو ہمیں نقصان یہ ہو سکتا ہے جی ائر بلاک ہوگئے آپ کا گٹر بلاک ہو سکتا ہے آپ کا گٹر استعمال نہیں ہوگا وہاں سے پانی آپ کے گٹر میں نہیں آئے گا اور دوسری بات کہ ائر پائپ کہاں ہونا چاہیے ائر پائپ ہمیشہ جو ہماری آؤٹر لائن ہے اس سے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ یہ گیس اور اواہ کے خراج کے لیے تاکہ ہمارے اس کا مقصد صرف اور صرف ائر لاک نہ ہونا ہے ائر لاک کو ائر لاک ہونے سے بچانے کے لیے یہ ائر پائپ لگایا جاتا ہے اور تیسری بات کہ آپ آؤٹر لائن کو ائر ائر پائپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا بینڈ لگا ہوا ہے بینڈ کے بلکل اوپر والی سائیڈ پہ اوپر والی سائیڈ پہ کونے پہ ڈیڑھ دو انچ کا آپ سراغ شوڑ دیں اور یہ آپ ائر ائر پائپ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ